السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کا اظہار کئی طریقے سے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی سمجھایا ہے کہ بارش کیسے اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو پیدا فرماتا ہے بادل کے لئے قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے اللہ نے کبھی اس کو کئی طریقے سے فرمایا تو بادل جب آتے ہیں تو ہمیں دو پیغام دیتے ہیں شیخ سلمان رحیلی حبیدہ اللہ کہتے ہیں بادل آتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے اس میں انسانوں کے لئے سبق یہ ہے کہ انسان کو سبق پر نہیں مسبب حقیقی پر بھروسہ کرنا چاہیے لہذا بادل جب آ جاتے ہیں تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بادل بارش برسیں گے بلکہ تو قوم شعیب جب بادل کو دیکھی تو اس کی نجا کے کھڑے ہو گئی تو آت برسی اس میں اللہ اکبر اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ جب بادلوں کو دیکھتے تو یہ کہتے تھے فیہ واللہ رزقکم ولیکنکم تحرمونہو بخطایاکم وعمالکم اللہ اکبر کیا نظر تھی کائنات میں کیسے غور کرتے تھے حسن بصری رحمہ اللہ کی بارے تابعین میں سے جب وہ بادل کی طرف دیکھتے تو بلتے لوگو یہ بادل ہے نا تمہارے رزق کا اصل میں ذریعہ ہیں مگر یہ اوپر ہیں آسمان و زمین کی ترمیان میں تمہارے گناہوں اور تمہارے بداعمالیوں کی وجہ سے جو ہے اس میں جو رزق ہے تم اس سے محروم ہو رہے ہو معلوم یہ ہوتا ہے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنی رحمت کی بارش بھیجتا ہے جزا کہ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا کیسے آسمان سے بارش کے دروازے کھول دے گا تمہارے اوپر تو جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے سارے جانور ان بنی آدم پر لعنت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ بارش اصل میں جانوروں کے لیے ہوتی ہے مگر گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا جاتا ہے اور زکاة نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے برحال اس ویڈیو میں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے ہے لہذا ہم جو ہے بارش آنے کے انحصار پورے انحصار کو بادلوں پر نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش برساتا ہے اور حسن بصر رحمہ اللہ کی اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے بندے کی زندگی میں اللہ کی رحمت بھی آتی ہے اور بارش جو برساتا ہے اور رحمت تقوی کی زندگی سے تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا عَدَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَلَارَزْ بِرْحَلْ ویڈیو بڑی ہوتی جا رہی ہے ہم یہی روکتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بادل بارش کا ذریعہ ہے بارش کا سبب ہے لہذا سبب پر نہیں مذبی پر بھروسہ کرنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات میں غور کرنے والا بنائے آمین